بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ سنڈے ہم توقل کے سلسلے میں بات کر رہے تھے اب توقل کے ساتھ دو لفظ اور ہم قصر سے استعمال کرتے ہیں وہ ہے صبر اور رضا تو میرے خیال میں جہاں توقل کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں کچھ صبر کا بھی ذکر کیا جائے اور اس سے ساتھ ساتھ رضا صبر کے لوگتی معین ہے تو آپ ہم میں سے ہر آج جانتا ہے تو میں اس کی استلاحی معین ہوئے کہ سلسلے میں کچھ ذکر کرنا چاہتا تھا قرآن پاک میں بھی صبر کا ذکر بار بار آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وعید یہ بھی ہمیں سنائی کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں ان لفظوں میں رب تعالیٰ نے شاید عجر کا ذکر میری معلومات کی حد تک کسی اور عبادت کے سلسلے میں نہیں کیا کہ ایسا نہیں کہیں کہا کہ میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ روزہ کے بارے میں بہت بار آجر کا وعدہ کیا کہ میں روزہ کا آجر میرے پاس ہے نماز کو بے پناہ اہمیت دی یہ کہہ کر کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ کیس ہوگی لیکن یہ بات کسی عبادت کے ساتھ نہیں کہی کہ میں یہ عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہوں یہ صرف صبر کے سلسلے میں کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اب سوال یہ ہے کہ صبر ہے کیا چیز تو صبر کے بارے میں بھی بے پناہ تاریف اسی دیفنیشنز بے پناہ موجود ہیں مختلف علماء نے اس کی تاریف دیفنیشن اس کی بیان کی ہے مختلف پیرائی میں علی اکرام نے بھی اس کی دیفنیشن بیان کی ہے کچھ کے نظیر تو سبر اس چیز کا نام ہاں کہ انسان اللہ کی طرف سے بیان کی گئے ڈوز اینڈو نوٹس کو فالو کرے اور ڈوز اینڈو نوٹس کو فالو کرتے وقت جو ہمیں دکت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے اس کو ہسی خوشی ڈھیل جائیں تو سبر اس چیز کا نام ہے کچھ حضرات نے اس کی تاریف اس طرح سے بیان کی کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے اس کو ہسی خوشی تسلیم کر لینے کا نام سبر ہے بے شک وہ مشکل ہی چونہ ہو حضرت جدیند بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب نے اس کی تاریفیوں کی کہ کسی کروی چیز کو گھونٹ گھونٹ کر کے موں بغیر بنائے پینے کا نام سبر ہے کروی چیز گھونٹ گھونٹ کر کے پی جائے اور اس پر ناک مونہ بنایا جائے تو اس کا نام سبر ہے اب یہاں پر ایک تھوڑا سا کنفیون رہے گا ہم لوگ عام طور پر برداشت اور سبر کے درمیان تفریق نہیں کر پاتے ہیں ہم یا تو سبر کو برداشت سمجھ بیٹھتے ہیں یا برداشت کو سبر سمجھ بیٹھتے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جیسے حضرت جنات بغدادی رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کڑوی چیز کو گھونٹ گھونٹ کر کے بغیر موں بنائے پینے کا نام سبر ہے تو اگر تو ہم نے وہ کڑوی چیز گھونٹ گھونٹ کر کے پییا ساتھ ناک موں چڑھاتے رہے یا بلجبروں سے پیا تو وہ برداشت اور اگر ہم اس کڑوی چیز کو گھونٹ گھونٹ کر کے حضرت خوشی پی گیا ہے بغیر موں بنائے تو وہ سبر ہے برداشت کا انام نہیں اور سبر کا انام اللہ کی دوستی کی صورت میں ہے تو یہ کنفیون ذرا سا ہمارے ذہن سے دور رہنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہم پر ذرا سی کوئی مشکل آئی تو ہم نے فورا دور لگا دی کسی تعویز کرنے والے پاس کے ساتھ ایک تعویز دے دیجئے یہ مشکل میری آسان ہو جائے کسی گھنڈے کرنے والے کے پاس چلے گئے عملیات والے کے پاس چلے گئے یا کسی کے پاس چلے گئے دعا کرانے کے ساتھ دعا کر دیجئے میری یہ مشکل آسان ہو جائے یہ سبر نہیں یہ برداشت ہے تو یہ تھوڑا سا ایک جو باریک سا فرق ہے برداشت اور سبر میں اس کو ہم اپنے ذہن میں واضح رکھیں اب اسی طرح کچھ اور لوگوں نے سبر کی ڈیفنیشن بیان کی کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مسائب جس کو یوں کہ یہ کہ تقدیر کا حصہ ہے ہماری ان مسائب کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کرنے کے نام صبر ہے ذاتی طور پر میرے نزدیک صبر کی تعریف شاید میں ہوں کر پاؤں کہ مقام سبر وہ مقام ہے جہاں پر انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کے نزدیک نعمت اور مصیبت میں جہاں فرق نہ رہ جائے وہ صبر ہے یہ میرا ذاتی اس کے بارے میں خیال ہے نعمت ملنے پر جیسی خوشی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت اور مشکل کو بھی اسی خوشی اور اسی اسی سکون قلب کے ساتھ نہایت خاموشی کے ساتھ لے لیا جائے اور اس میں سے گزر جا جائے یہ سبر ہے تو میں تو سبر کی کو ڈیفائن اس طرح سے کروں گا کہ وہ مقام جہاں انسان نعمت اور مصیبت میں فرق نہ چھوڑ دے وہ مقام سبر اب اس سبر کے بھی اصل میں تین مقام ہیں ایک مقام تو سبر کا یا سبر کی تین قسم ہیں ایک قسم وہ ہے جہاں ہم ان تمام دشواجیوں پر اور ان تمام زہمتوں کو ہسی خوشی سہتے ہیں جو مشکلیں ہمیں پیش آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں ایک تو وہ سبر کی قسم ہے اسی طرح دوسری قسم سبر کی وہ ہے جو ہمیں من جانب اللہ عطا ہونے والی شدائد اور مشکلات و مسائد کو برداشت کرنے میں جس زہمت سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کو ہم حسی خوشی سہتے ہیں تو سبر کی دوسری قسم وہ ہے سبر کی تیسری قسم مسئل میں وہ بہت ہی عالی پائے کی ہے اور یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا وہ ہے کہ اللہ کے دیدار کی انتظار کی مشکل کو سہنا حاصل خوشی وہ تیسرا مقام سبر کا وہ ہے یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا کہ اس مقام پر انسان جا پہنچے کہ جہاں اس کو دیدار الہی کا انتظار رہنے لگے اور اس انتظار کے اندر جو زحمت اسے اٹھانی پڑ رہی ہے اس زحمت کو بھی وہ حسی خوشی برداشت کر جائے تیسرا سبر کا مقام وہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخش دے کہ ہم اس مقام تک پہن جائیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس مقام پر پہننے سے پہلے آپ کو بہت سے دوسرے مقامات تے کرنا ہوں گے جیسے رضا کا مقام ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ میں تو رضا بررضا الہی ہوں لیکن پریکٹیکل ایسے بہت کم لوگ دیکھنے میں آئیں گے جو واقع تن رضا بررضا الہی ہوں اب رضا کی دیفنیشن چاہے یہ دیکھنے کی بات ہے صبر تو سہنے کے ذنب میں آئے گا لیکن جو دل میں جذبہ پیدا ہوتا کہ یہ چیز میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے چاہے وہ بیماری کی نہ ہو تو یہ سوچ کر کہ یہ میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے میرے آقا کی طرف سے عطا کردہ ہے تو تو اسے سینے سے لگا کے رکھوں یہ جذبہ اصل میں رضا ہے تو جب تک ہم رضا کا جذبہ پیدا نہیں کر پاتے دل میں سبر کے مقام پر جاتے نہیں اب رضا میں بھی دو مقام ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان رب پر راضی ہو جائے اور دوسرا مقام یہ ہے کہ رب سے راضی ہو جائے پھر میں دور آ دیتا ہوں کیونکہ معمولی سا فرق محسوس ہوگا آپ کو کہ ایک مقام وہ ہے کہ انسان رب پر راضی ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ رب سے راضی ہو جائے اب ان دونوں میں ایک تو وہ مقام ہے جو مجاہدے سے ریاضت سے محنت سے حاصل ہو جاتا ہے روحانی یا تصوف کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں یہ حاصل قصد ہے اور دوسرا وہ مقام ہے جو عطا ہے یہ رب کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اس کو کسی طور بھی کمائے نہیں جا سکتا اس لئے اس لئے رب پر راضی ہو جانا جو ہے یہ حاصل قصد ہے اسے ہم محنت سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ حکم دیا ہے ہمیں ہم اس کو حسی خوشی یہ سمجھ کر کہ ہمارے آقا کا حکم ہے اسے بجا لانا ہم پر فرض ہے جوٹی سمجھ کر نہیں خوشی سمجھ کر اس کو فالو کر لیں تو رب پر راضی ہو گیا یہ ہم محنت سے کر سکتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو خود پرین ہمیں کرنا پڑے گا اس یہ مقام ہے انسان اس مقام پر آجاتا ہے دوسرا ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جائے کہ جو چیز بھی رب تعالی سے عطا ہو اس کو حسی خوشی قبول کر لیں اور اس کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کر حسی خوشی لے لیں یہ بنیادی بات یہ ہے کہ بہت ہی اس لئے یہ قابل احترام ہے چاہے وہ مصیبت کیوں نہ ہو یہ رضا کا یہ مقام جو ہے یہ احوال میں سے ہے اس لئے یہ عطا ہے یہ کمائے نہیں جاتا یہاں تک پہنچنا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اسے عطا کرتا توفیق اسے ممکن ہوگا ایک صاحب گزرے ہیں فضیل بن فیاض آپ اسے اردو میں فضیل بن فیاض کہیں ہوں اللہ ہوں